لیکن میرے علم میں نہیں تھی میں ایک بات کو ٹھیک سمجھ کے کر رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھی پھر بعد میں مجھے بتایا گیا انہیں ٹھیک لیکن یہ تو علمی خیانت ہے نا اتفاہے کے کلام سے پوچھے بغیر اس کو پھیلا دینا تو علمی خیانت ہے اور شیطان علماء کو زنا کی دعوت نہیں دیا کرتا تمہیں زنا کی دعوت نہیں دے گا اُسے بتا ہے تمہیں اس کے خریدار نہیں ہو وہ تمہیں شراب کی دعوت نہیں دے گا تمہیں جوے کی دعوت نہیں دے گا وہ اِن چیزوں میں پھونتا کہ ہلاکت کی طرف لے کے چلتا ہے صاحب کلام سے پوچھنا یہ علم کلیش کا پقاضی ہے کہ صاحب کلام سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے اس نے جو کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس سے پوچھے بغیر کلم بھی چلائے زبان بھی چلائے تو یہ علمی خیانت ہے ممکن ہے بعض باتوں کو وہ نہ سمجھ پائیں ہوں اور بعض باتیں میں نے واقعاً غلط کہیں ہوں اپنی کم علمی کی وجہ سے یا غلط معلومات کی وجہ سے تو میں اس سے رجوع کرلوں یا جو وہ نے سمجھے میں ان کو سمجھا دوں اور جو میری غلط یہ ہے وہ مجھے بتا دیں تو میں اس سے رجوع کرلوں یہ علم کا طریقہ ہے تو شیطان تمہیں ویسے تو بزرگی میں نہ رہ جانا بڑے بڑوں کو وہ چکر دینے میں جان داؤ لگ جائے ضرور وہ ایک بزرگ ہوئی ہے وہ خواب میں شیطان ملا کہا انہوں نے کوئی نصیت تو کرو کہا دیکھو کسی اجنمی عورت کے ساتھ نہ اکیلے نہ ہو نہ اگر مرد ہو جنید بغبادی جیسا عورت اور عابیہ بسری جیسی ہیں تو تیسرا میں آ جاؤں گا ان کی خدمت کرنے کے لیے تو اپنی بزرگی کے چکر میں کہیں خود اعتمادی کے دھوکے میں آ جانا ہمیشہ اپنے پر شک میں رہنا ہمیشہ اپنے پر شک میں رہنا تو یہی کہ شیطان داؤ نہیں لگا سکتا ہمیں بھی زنا کی دعوت دے سکتا ہمیں لباتت کی دعوت دے سکتا شراب کی دعوت دے سکتا برشاہ کی دعوت دے سکتا موقع کی تلاش مناسبت کی تلاش عام دستور بتا رہا ہوں عام دستور یہ ہے ادھر کی بجائے وہ ان چیزوں میں تھا ساتا ہے جس کو وہ دین سمجھ کے کر رہے تھے حالانکہ وہ عامال کی تبہی ہو تو صحابہ میرے عزیزو یہ انپائے خطان کا مضمون آیا تھا تو یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھی کہ اللہ کرے تمہارا ذہن غبارالود بھی نہ ہو تاثورو صحابہ کی شان اور مقام میرا اللہ کہہ کر چکا ہے اور ان کی خطائیں میرا اللہ معاف کر چکا ہے ان پر جرہ حرام ہے تنقید حرام ہے ان کی پتفیر کرنے والا بھی کافر ہے جس ذات کے سینے پر سر رکھ کے اللہ کے نبی نے جان دی ہو جو ام آئیشہ کی شام کو دیکھو واحد نبی تو میں بتا رہا ہوں واحد نبی میرے بات غور کو سننا واحد واحد نبی جس کی جان دیوی کے سینے پر گئی ہے سر رکھ سر گئی ہے حضرت آئیشہ کیوں ٹیک لگا کے بٹھیں اور آپ کے سیدھے گال ہل ام آئیشہ کے سینے پر اہتے رکھتے ہیں اور آخری چیز جو میرے نبی کے موں میں گئی ہے وہ ام آئیشہ کا لعاب ہے بھائی آئی عبد الرومان بن ابی وکر اور وہ ان کے ہاتھ میں مصواق تھا آپ کی ناقاہت ہے بولا نہیں یا رب آپ کی نظر مصواق پر ٹک گئی ہے تو حلقاشہ نے دیکھ ہی ہے مصواق کی طرف نظر ہے اے یا رسول اللہ مصواق کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان سے مصواق لیا اور اپنے موں سے چبایا تو چبانے سے لعاب لگا مصواق کو وہ دیا یہ کا آخر چیز ہے جو میرے نبی کے موں میں گئی ہے لوگ میرے موں کا لعاب ہے یہ ہے عائشہ یہ واحد ماں نے جس کی گوز میں سر ہوتا تھا تو وحی اترتی تھی کسی اور گوز میں سر ہوتا تھا تو وحی نہیں اترتی تھی تو ان میں عائشہ رضی اللہ کی صدیلت ہے ان کے سینے پتر ہے انہی کا گھر آپ کی قبر بنا ہے انہی کا خجرہ روزہ مبارک بنا ہے انہی کے خجرے میں افضل کرین ابو بکر اور عمر مدفون ہے انہی کے خجرے میں عائشہ رضی اللہ عنہ عیسی علیہ السلام آ کر دفن ہوں گے انہی کے خجرے پر ستر ہزار پرشتہ صبح آتے درود السلام پر تا شام تا شام تا ستر ہزار آتا صبح تا اور اسی خجرے میں سے آپ کو کھایا جائے گا یہ فضائل عائشہ رضی اللہ عنہ تو ان کو بدبخت کوئی کافر کہہ دے تو اللہ ان کے پلے کیا رہے گئے وہ تو خود کفر سے بھی کوئی آگے چیز ہوتی تو وہاں چلے گئے پر اگر تحمت ہی لگا یہ رواحہ دیکھو تو یوسف علیہ السلام نبی ہیں ان پر تحمت لگی تو کیا ہوا بشہید شاہدوں میں اہلہا کیا کہہ رہا ہوں شہید شاہدوں میں ان میں سے ایک آدمی نے گواہ دی کہتے ہیں بچہ تھا جب حضرت عائشہ کو فهمت لگی تو پھر کس نے گواہ لی اللہ نے خود دوائی این اللہین جاؤوا بالعفق عصبتوں میں لہا تحسبو وشفر لکم بلہ وخیر لکم حضرت عائشہ فرما کی تھی میرا سیال تھا کہ میرے لئے وڑی تو نہیں آئی گی بس اللہ خواب دکھا دے گا جبریل بے ہی دے گا مجھے لیا خبر کی کہ قرآن آئے گا جو قیمت تک پڑھا جائے مجھے لئے